اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین گزشتہ ماہ ایک کمپنی کے ساٹھ سے زیادہ ملازمین نے ان کیڑوں مکڑوں کے لیے منقدہ تقریب میں حصہ لیا کون سی تقریب میں اور کہاں جی ناظرین جاپان میں جاپان میں پچھلے مہینے میں ساٹھ سے زیادہ ایک کمپنی کے ملازمین نے جو ہے وہ کیڑوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ایک محفل میں شرکت کی ناظرین یہ کمپنی کون ہے اور کیا کرتی ہے یہ جاپان کی کیڑے مار دوا تیار کرنے والی کمپنی ہے جو کہ یہ میڈیسنز بناتی ہے کیڑے مارنے والوں کے لیے تو ناظرین خراج تحسین کی کس لیے کیا جاتا ہے کہ اس حوالے سے بڑی دلچسپ علومات ہیں ناظرین کہ جاپان کی پیسٹی سائیڈ بنانے والی کمپنی ارتھ کارپوریشن جس کا نام ہے ہر سال جاپان کے شہر ایکو سٹی کے میوڈو جی ٹیمپل میں ان کھٹملوں اور کیڑے مکوڑوں کے وجود کو عالی مانتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے باعث رحمت مانتے ہیں اور ان کی یاد میں تقریب منقت کرتے ہیں یہ کیوں تقریب منقت کرتے ہیں کیونکہ ناظرین اس دوائی بنانے کے دوران انہوں نے بہت سارے کیڑوں کے اوپر ٹیسٹ کیے اور جب دوائی ٹیسٹ کی تو ان کیڑوں کو ظاہر ہے کہ وہ مرتے رہے اس دوائی سے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کیڑوں کی کنٹریبیوشن ہے اس دوائی بنانے میں کہ جنہوں نے اپنی جان دی اس دوائی کے بنانے میں تو وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کیڑوں کو ناظرین واضح رہے کہ ارتھ کارپوریشن جو کمپنی ہے وہ اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتی ہے کہ وہ جاپان بھار میں کیڑے مار دوا بنانے والی نمبر ایک اور بڑی کمپنی ہے اور یہ حیثیت کمپنی نے پچھلے کافی سالوں سے تحقیق کے ذریعے حاصل کی ہے تو ناظرین اپنی پروڈٹس کی افادیت کو جانچنے کے لیے اس کی دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنا اثر ہے وہ مختلف قسم کے کیڑوں پر اپنے تجربات کرتے رہتے ہیں اپنے تجربہ گاہ میں تو وہ جو کیڑے مر جاتے ہیں ان کے تجربوں کے دوران ان کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ناظرین تو گزشتہ ماں بھی ساٹھ سے زیادہ ان کے ملازمین نے اس میں حصہ لیا اور اس میں شرکت کی اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مذہب کے پجاری ہوتے ہیں تو ناظرین یہ کیڑوں کو اس طریقے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے جان دے کر ہماری کمپنی کو جو ہے وہ بڑے انچے درجے پر پہنچا دیا تو یہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے ناظرین اس دنیا میں سب سے بڑی قدر انسان کی ہے انسان کی جو قدر کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے البتہ بغیر کسی وجہ کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کے پاؤں کے نیچے بھی کیڑا آکے مر گیا تو دھک کی بات ہے ناظرین کیونکہ وہ بھی جان رکھتے ہیں بغیر کسی وجہ سے تو کسی بھی کیڑے کو نہیں مارنا چاہیے کسی بھی جانوار کو بھی نہیں مارنا چاہیے کیونکہ پوری دنیا کی سائنس ملا کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی اور اگر آپ بلا وجہ وہ آپ کو تنگ بھی نہیں کر رہی ہے ایسے ہی آپ باہر جاتے پھرتے صرف اپنے فن کے لیے ماریں تو یہ غلط بات ہے ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ